تو یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے کرنال کے کرن سٹیڈیم کی جہاں پر کھیل منتری سندیب سنگھ نے جو ہے کرن سٹیڈیم کا اوچک نیریکشن کیا ہے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں طرح کی خامیاں جو ہے پائی گئی ہیں کرنال کے کرن سٹیڈیم میں کھیل منتری سندیب سنگھ نے اوچک نیریکشن کیا کہیں طرح کی خامیاں پائی گئی اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کرن سٹیڈیم میں کھیل منتری سندیب سنگھ نے ج جو ہے اچانک اوچک نیریکشن کیا کئی طرح کی خامیاں پائی گئی ہیں اور یہ لائیو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھیل منطری سندیب سنگھ سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گا اور جڑے رہی ہے ہمارا ساتھ اکتہ پر سے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کی جگہ یہ تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کرن سٹیڈیم میں جہاں پر کھیل منطری سندیب سنگھ نے آج اچانک اوچک نیریکشن کر جو ہے یہ چھاپے مار کاروائی کی ہے یہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی طرح کی جو خامیاں پائی گئی سب سے بڑی بات یہ نکل کر سامنے ہے کہ واش رومز نہیں ہے چینجنگ رومز نہیں ہے اور کئی طرح کی جو سمسے ہیں ان کا سمادان جل سے جلد کرنے کی بات جو ہے سندیب سنگھ جو کھیل منطری ہے وہ یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ لائیو تصویر سمیں کرنال کے کرن سٹیڈیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کھیل منطری سندیب سنگھ دوارا آج یہ اوچک نیریکشن کیا گیا ہے سانجی شاوش شاوش شاہ ش ore، چہوں نے اگر زیاد کھر declückہ بیٹمنٹو کیا ہو گیا یہ کھولا یہ تب تک وہ دیکھ لکھنا ہوتا ہے نہیں 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 سر معلوم موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہریانہ کے کھیل منتری ہیں سندیب سنگھ وہ آج کرن سیڈیم میں پہنچے ہیں کرنال کے اور یہاں پر اوچک نرکشن کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر فیسلیٹیز ہیں کھلاڑیوں کے لیے وہ کیسی ہیں ابھی یہ پہنچے تھے بیڈمنٹن جو یہاں پر کوٹ ہے وہاں پر دیکھنے پہنچے تھے یہاں پر فیسلیٹیز کیسی ہے یہاں پر ایک جو کھلاڑی موجود تھے انہوں نے جانکاری لی کہ کس طرح سے یہاں پر فیسلیٹیز ہیں کھلاڑیوں کے لیے بچوں کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بیڈمنٹن کوٹ ہے یہاں پر پہنچے ہیں سندیب سنگھ دیکھ رہے ہیں فلحال ستھیتی کیسی ہے کرن سیڈیم کا آج کرنرکشن کیا ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ آج کرنرکشن کیا تھا اور دیکھا تھا سمجھا تھا کہ کھلاڑیوں کو کس طرح کی سویدھائیں یہاں پر مل رہی ہیں سر بائٹ آپ نے کرن سٹیڈیم کا دورہ کیا ہے میں کافی سٹیڈیم کے رینڈم لی دورے کرتے رہتا ہوں کیونکہ کیا کمیاں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں اور سپیشلی سویدھائیں جو ہیں وہ کیسے بڑھائی جائیں سپورٹس کو روپر کیسے لکھے آجائے وہ ہے پسلی اور کچھ کمیاں پائے گئی ہمیں یہاں پر اور اس کے اوپر جس طریقے کا کمیاں ہوں گی اس سے زیادہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اور چاہے وہ پیپر ورک ہو چاہے وہ کیسے بڑھائیں سر کس طرح کھانیاں پائے گی سر پیپر ورک ہو کچھ اپسنٹ ہی ہے کچھ ریجسٹر مینٹینڈ ہی نہیں ہے کچھ سب ہی ہریانہ میں ہمیں جو یہاں پر ہمارا مین حب جو ہے سامان سٹور کرنے کا تو کیسے جلدی سے جلدی بچوں پر پہنچایا جائے سر پہنچ دین پہلے ہی سور کا اس مانو بھی پہنچایا گیا ہے یہ جنگ تھار آتا سر باری شنو ہے یہاں اپنے سینٹر سور ہے اور ابھی کچھ لین پہلے ایک سرک پرکے گیا ہے یہاں سے اور اس کے لیے نیوز بھی لگی تھی پہلے سر نیوز پیکٹر میں اور سر یہاں پر ایک سرک نئی ہے کیا نام ہے سر اپنے سینٹر بنا ہویا ہے اس کا سر چار سال ہو گیا ابھی تک یہ نیرمان کرے گی کبھی تو اس میں گیٹ میں کمی پائی جاتی ہے کبھی کچھ پائی جاتی ہے وہ میں چیک کروا لیتا ہوں بٹ یہ ہے کہ میری سنگھان میں نہیں تھا بھی تب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کیا کون اس کو بنا رہا ہے کون سا ریپارٹمنٹ اس کو کر رہا ہے اور جتنے بھی یہاں فیسلیٹی ہے اس کا میں نے جائجا لے لیا ہے اور جتنا بھی سامان یہاں پر پڑا ہوئے سٹوڑز میں اور یہاں سے جو الگ الگ ڈسٹکس میں بھیجا گیا ہے اس کو جلدی سے جلدی گراؤنڈوں تک پہنچانا سب ہی ڈی ایس اوز کو ڈائریکٹر کو ابھی بہت جلدی نردیش ہمارے یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ کھلاڑیوں تک سامان پہنچنا فیسلیٹی پہنچنی وہ میری پرائیٹی ہے سر سمیدی کھلاڑی تقریباً کھلاڑی جو ہیں گاؤں سے نکلتے ہیں گاؤں میں سٹیڈیم ہر سرکار نے بنا دیئے پچھلی سرکاروں کی بات کریں گاؤں میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سٹیڈیم کے حالات کتنی زیادہ کستا ہے سٹیڈیم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے میدان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے سر میدان بھی ریپیرے بل نہیں ہوتا میں وہی بتا رہا ہوں ہمیں سٹیڈیم آگے آنے والے سامنے میں سٹیڈیم نہ بنا کر ہمیں جو فیسلیٹی ہمارے پاس ہے اس کو منٹین کرنا ہے اور کھلاڑیوں کو جیادہ سے جیادہ سبدائے دینی ہے جو ہمارا بجٹ سٹیڈیم بنانے میں ہوتا ہے وہ بجٹ میں کھلاڑی کے اوپ لگا سر سمیت سانگوان جو باکسر ہیں ان کے اوپر سے بین ہٹ گیا ہے لیکن وہ اولمپک نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹرائل نہیں دیا تھا تو اس کو لے کر سرکار کچھ سوچے گی کہ ہریانہ کے ہیں وہ آگے وہ سپورس کی جو ان کی باکسنگ کی جو فیڈریشن یا انڈین فیڈریشن ہے ان کے اوپر ہے کیونکہ انہوں نے کس طریقے کا کتنا سنگھیان ان کا اپراد تھا جس کے اوپر انہوں نے بین لگایا ہے وہ کیا اس کے اندر رول تھے کہ وہ بین کے بعد وہ ٹرائلز دے سکتے ہیں فٹ ہیں یا نہیں ہیں وہ کافی چیزیں ہوتے ہیں سپورٹس میں یہ نہیں ہے کہ بین اتر گیا تو آپ جا کر ٹرائلز دے سکتے ہو وہ ان کے اوپر ہے ہریانہ ہمیشہ ان کی سپورٹ میں رہے گی ہماری طرف سے جو بھی سپورٹ چاہیے ہم تیار جو نرسریوں کا ہمارا اماؤنٹ ہے جو پچھلے پالسی میں آیا ہویا ہے کہ 25 بچے ایک نرسری میں ہوں گے اس طریقے سے ہم آگے موڈیفائی کر رہے ہیں جس سے بچوں کو ہم زیادہ سے زیادہ گراؤن میں میدان میں لے کر آ سکیں اور جو نرسریوں چل رہی ہیں وہ اور جو بچے جنون کھلا رہی ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ گراؤن میں لے کر آ سکیں نرسریوں چاہے بڑھیں ہمیں بڑھانے پڑھیں لیکن ہم کئی ایسے چیزیں ہیں جو پہلے کبھی چلتے رہے ہیں کہ کھلاڑی میدان میں ہو نہ ہو لیکن ان کی حاج نہیں چلتی رہے وہ کام یہاں نہیں ہے سر نرسریوں چل رہی ہیں ان کو آپس میں بیڑھایا نہیں جا رہا کھلاڑیوں کو نہیں نہیں وہ آپ کی میں سمجھ ملکہ کمپیٹیشن نہیں ہو رہا کمپیٹیشن کے لیے ہم پولیسی لہ رہے ہیں جاؤں کی گراس روڑ سے لے کر جو ہمارے کھلاڑی دیش کے لیے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ ہی میں تیار کرتا ہوں اور سر آپ ڈائٹ کرے ہیں ڈائٹ بڑھا دیئے سر وہ ڈائٹ نہیں نہیں ہو آپ دیکھو بجٹ میں بھی آگئی ہے آپ بڑھا تھوڑا سا بجٹ میں آگئی ہے سر نہیں یہاں پر چیزیں یہاں پر ہمیں پولیٹکس سے ہٹ کر ہمیں سپورٹس کی لیے کام کرنا ہے پولیٹکس الگ ہے سپورٹس الگ ہے جو ہمارا کام ہے وہ فیسلیٹی دینا ہے بچوں کو ہمیں بوٹ کے چکر میں سٹیڈیم نہیں مانگنے چاہے سٹیڈیم نہیں ہے سٹیڈیم نہیں ہے سر سے میرے سے پروف دینا ہے ہافڈے کی اس سمیں آپ نے جو تصویریں دیکھی کھیل منتری نے جو ہے اچانک کرناہ کے کرن شیڈیو میں اوچک نیریکشن کیا تھا اور اس سمیں جو کھیل ادھکاری ہیں راجیو جی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے جس طرح سے کھیل منتری نے بتایا کہ کافی کمیاں پائی گئی ہیں اور جیسے کی انہوں نے چیک کیا تو وہاں پر بھی ایپچنٹ لگائی گئی ہیں کون کون لوگ ایپچنٹ تھے جو گہرا جیر یہاں پر اس سمیں پائے گئے کیا کہنا چاہیں گے دو کرمچاری تھے جو ہافڈے کی لیگ پہ تھے ان کا منتری جو نے ریکارڈ لے لیا ہے وہ جیسا اسے سمجھیں گے کاروائی کریں گے سر باش رومز کی کافی یہاں دکت پائے گئے کہ باش رومز یہاں پر نہیں ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے نہیں ہے سالوں پرانی سمجھے ہے اس پر آخر کاری کیا گیا ہے کافی پرانا سٹیٹیم ہے اب جلد ہی ہمارا آفیس ادھر فیسٹریلیشن سینٹر ہے دس بارہ دن کے اندر اس میں سیوٹو سر پچھلے دنوں کروڑر بے کی گرانٹ آئی تو اس میں کیا کچھ لگایا گیا تھا کہ اس میں چینجنگ روم اور باش روم نہیں بنائے گئے وہ تو اس کے ٹریک کے لیے آئی کتنا پیسے لگایا تھا اس میں لگ بھگ ساتھ کروڑ تو ٹھیک چل رہا ہے پیچھے جانکاری ملی تھی وہ بھی کچھ خراب ہوا نہیں اس میں لائٹیں نہیں ہوئی تھی اور لائٹیں میں شروع ہو چکی ہیں اور ٹریک بھی شروع ہو تو اور کچھ بھی دیشاں نردیش دی ہیں کہیں کمیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تو یہاں جائے سینٹر سٹور ہے پورے آریانے کا تو سمان جائے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو کھیل منتری ہیں وہ خود جو ہے ہوکی کے انتر آشتی سٹر کے کھلاڑی گرہ چکے ہیں اس سے پہلے وہ ہریانہ پولیس میں ڈی ایس پی تھے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کس طرح سے پیوا سے چناؤ لڑا بی جی پی کی ٹکٹ پر اور وہ جیت کر کھیل منتری بنائے گئے ہیں اور کس طرح سے آج کرنال کے کرن سٹیڈیم میں جو انہوں نے اچھا پیمار کاروائی کیا ہے اس کی ضرور سرانہ ضرور کرنی چاہیے کیونکہ کئی بار کرنال بیکنگ نے اس ٹیم جو ہے لگا تار کرنال کے کرن سٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے سمسیہ لگاتار اٹھاتا رہا ہے لیکن سوال یہ ایک ضرور اٹھتا ہے خاص طور پر لڑکیوں کی اگر بات کریں لڑکیوں کے لئے الگ سے کوئی چینجنگ روم اور واشنگ روم کی جو سوویدہ ہے وہ آج تک جو ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا سب سے بڑا سوال ہے کہ کروڑا روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے لیکن جو جس جس کی ضرورت ہے اس جس پر پیسہ کیوں نہیں لگایا جاتا ہے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال